اس کی ریسیل ویلیو کیا ہے مستقبل جہاں تک ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کو ہم کینیڈا کو دیکھ لیں تو 99 فیصد وہاں پہ پٹول ختم ہو چکے ہیں لوگ صرف الیکٹرک کی طرف آ رہے ہیں تو مستقبل الیکٹرک کی طرف ہے اور 2030 تک ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی گاڑیاں بائیکیں ہو جائیں گی وہ الیکٹرک کی طرف آ جائیں گی یہ جو لوڈر ابھی لانچ کرنے لگے ہیں یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ایسا لوڈر آیا ہے کہ جس میں آپ نے ایک ہی دفعہ پیسے خرچ کرنے اور پھر زندگی بھر کے لیے آپ نے اس میں کسی قسم کا کوئی خرچہ نہیں کرنا جہاں تک بات کیجئے اس کے بیٹریوں کی بھی پاکستانی بائیک پاکستانی آپ کا پاکستان کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا جب تک کہ آپ مقامی چیزیں نہیں خریدیں گے اس میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں آپ کے اسی کوڈیشن کو لے کر کہ اس میں ٹوٹل جتنی بھی چیزیں لگی ہوئی ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں لیتل چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایٹی سی ڈائنٹی ٹو ناظرین میرے چہرے کی خوشی سے آپ کو لگ رہا ہوا کہ پتہ نہیں پاکستان کے اندر کیا بڑا کارنامہ ہوا ہے لیکن یہ جو میں آج ویڈیو بنے جا رہا ہوں یہ کسی کارنامہ سے کم نہیں پاکستان کے اندر بہت ساری کمپنیز کام کر رہی ہیں جو کہ پیسے کماتی ہیں اور ڈالر کی لوٹ بسوٹ کر کے ملکوں سے بھائی لے جاتی ہیں یہ جو کمپنی ہے جس کی بائیک کے اوپر میں بیٹھا ہوں بسی کلی یہ بائیک نہیں ہے یہ ہے الیکٹرک لوڈر رکشا اور میرا سٹائل سے آپ کو لگ رہا ہوگا شاید میں کسی ہیوی بائیک پر بیٹھا ہوں اور ایسی بات بھی ہے کہ یہ کمپنی ہیوی بائیک بھی بناتی ہے اور اس گاری کی جو خوبیاں ہیں وہ میں یہاں کے نمائندے سے آپ کو ملوا کے پھر بتاتا ہوں اور آپ کو خوشی ہونے چاہیے کہ آپ باہر پیسے اب نہیں بھیجنے والے اب آپ جو پیسہ ہے وہ پاکستان میں رہے گا جو آپ کی معیشت کے اندر اہم کردار ادا کرے گا آپ کو ایک مولوی صاحب نظر آ رہے ہیں جو کہ ایک ڈیلر ہیں اور ایک ایسی کمپنی کے ساتھ کام کرتے ہیں جنہوں نے انوینشن کے اندر کمال مہارت حاصل کی ہے یہ لوڈر رکشے کے بارے میں ہم یہ ایک ڈیلر سے پوچھتے ہیں کمپنی تو اپنی تعریفیں آپ کرتی رہے گی لیکن ایک ڈیلر جو ہے وہ ہمیں صحیح باتیں ہوتا ہے اسلام علیکم مولانا صاحب کیا حال ہے آپ کی دعائیں خیریہ یہ جو الیکٹرک لوڈر رکشہ ہے اس کی کیا خصوصیات ہیں ایک دفعہ چارجنگ میں یہ کتنے کلومیٹر چلتی ہے کتنا وزن اٹھاتی ہے کیا اس کے اندر کوئی جیک ویک بھی ہے یہ الیکٹرک لوڈر ہے آج تک جتنے میں پاکستان میں رکشے چلتے تھے وہ آپ کو پیٹرول ڈالنا پڑتا تھا اس کے علاوہ آپ کو انجین آئل ڈالنا پڑتا تھا پھر اس میں آپ کو مختلف خرچہ جاتھ ہوتے ڈیلی بیس پر مہینے کی بیس پر آپ کو مختلف خرچے مزدوری کرنی اس پر لگانی پڑتی تھے آپ کو اس کو جا کے کام کروانا پڑتا تھا یہ جو لوڈر آپ بھی لانچ کرنے لگے ہیں یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ایسا لوڈر آیا ہے کہ جس میں آپ نے ایک ہی دفعہ پیسے خرچ کرنے اپنے زندگی بھر کے لئے آپ نے اس میں کسی قسم کا کوئی خرچہ نہیں کرنا جہاں تک بات کیجئے اس کے بیٹریوں کی اور اس کے چلنے کی تو اس میں پانچ بیٹریوں ڈالتی ہیں اور ایک دفعہ چارج کرنے پر آپ وزن کے ساتھ اس کو کم سے کم ساٹھ سے ستر کلومیٹر آپ اس کو آرام سے یعنی کہ پورا لاہور ایک چارجنگ میں ایک چارج پہ تو بیٹری کی کیا ورنٹی ہے بیٹری تو اکثر جو ہے وہ جلدی خراب ہو جاتی ہے پاکستان کے اندر چاہے وہ ملٹی نیشنل برینڈ ہو یا نیشنل برینڈ ہو پہلی بات ہے خراب ہونے پہ تو ہر چیز خراب ہو جاتی ہے بڑی بڑی گاڑیوں کی بھی بیٹرییں لگی ہوتے ہیں تو وہ بھی خراب ہونے پہ خراب ہو سکتی ہیں لیکن یہ بیٹرییں جو پانچ بیٹرییں ہیں پہلی بات ہے انشاءاللہ اس کی سال تک ورنٹی ہوتی ہے اس کے علاوہ باقی گاڑیاں نہیں جا سکتی تو کیا یہ وہاں پہ بھی کامیاب رہے گا ہماری ناظران ایریاز میں فور بے فور گاڑی اس نے چلتی ہے ہم کرولا لے کے جاتے ہیں وہاں رکا دیتے ہیں کہ اس میں فور بے فور گیر نہیں لگا ہوتا اس نورڈر کی خاصیت یہ ہے کہ اگرچہ الیکٹک ہے لیکن اس میں فور بے فور یا ثری بے ثری جس کو کہہ رہے ہیں اس کو الگ سے گیر لگا ہوا ہے کہ آپ کے وزن زیادہ ہو یا کہیں پہ چڑھائی آ جائے یا آپ کو کہیں اوپر جانا ہو تو آپ فور بے فور یا ثری بے ثری گیرز کو کہہ رہے ہیں لگا کے آپ ایسی چڑھائی پہ چڑھ سکتے ہیں اس کی ریسیل ویلیو کیا ہے مستقبل جہاں تک ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کو ہم کینیڈا کو دیکھ لیں تو 99 فیصد وہاں پہ پٹول ختم ہو چکے ہیں لوگ صرف الیکٹک کی طرف آ رہے ہیں تو مستقبل الیکٹک کی طرف ہے اور 2030 تک ہم ہی لگ رہا ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی گاڑیاں بائیکیں ہو جائیں گی وہ الیکٹک کی طرف آ جائیں گی 2030 تک تو 2035 تک تو لازمی بات ہے تو مستقبل میں انشاءاللہ وقت جو ہے یہ الیکٹک ہی کا ہے اور لوگ الیکٹک ہی کی طرف آ رہے ہیں آپ کا بہت شکریہ ناظرین پیٹرول کی جنجڑ سے ازادی موبائل کی جنجڑ سے ازادی پھر اس کی بار بار آپ کو ری فیلنگ سے ازادی پھر جو آپ پیٹرول یوز کرتے ہیں اس پر آپ کو لاکھوں روپے کا ٹیکس دینا ہوتا ہے مہانہ اور وہ ٹیکس جو ہے وہ ڈالر کی قیمت میں ملک سے بھائی جاتا ہے اس سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی بجلی تو بہت مہنگی ہوتا ہے تو یہ بجلی کتنی کھپت ہوگی ایک دفعہ اس کو چارج پر کریں گے تو اس کا ٹوٹل دو یونٹ آپ کے یوز ہوگا دو یونٹ ایک دفعہ چارج کرنے پر اگر پاکستان میں حساب لگائے پندرہ سے بیس روپے کا پر یونٹ ہے یا زیادہ زیادہ تیس روپے کا میرے خیال میں تو دو یونٹ میں ساٹھ روپے یا پورا دن کا حساب لگائے تو سو روپے کا خرچے پر آپ ایک دن تسلیق کے ساتھ ساٹھ سے ستر کلومیٹر وزن کے ساتھ اور اگر وزن نہ ہو تو اس سے زیادہ بھی آپ گاڑی چلا سکتے ہیں سر اس کی اگر کلکولیشن کی جائے تو ایک روپے پر کلومیٹر جو ہے وہ کس پڑے گی اگر تیس روپے بھی میکسیمم یونٹ پر جائے سارے ٹیکسیز اڈجسمنٹ ڈال کے اور وہ جو بجلی کے اندر فراڈ ہوتا ہے وہ بھی ڈال دیں تو تیس روپے یونٹ لگے گا اور دو یونٹ میں ساٹھ کلومیٹر ایک روپے پر کلومیٹر یہ تو سب سے بڑی کمال کی بات یہ ہے کہ آپ کا خرچہ کم ہوگا ٹائم کم ہوگا اور پھر ناظرین جو لوگ مجھ سے ای میل پر وباستہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ میرا ایک محاورہ ہے بھی پاکستانی بائی پاکستانی آپ کا پاکستان کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا جب تک کہ آپ مقامی چیزیں نہیں خریدیں گے اس میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں آپ کے اسی کوڈیشن کو لے کر کہ اس میں ٹوٹل جتنی بھی چیزیں لگی ہوئی ہیں ٹوٹل پاکستانی ہے اس میں آپ ایمپورٹ پر کوئی چیز نہیں کل کو آپ کہیں کہ پارٹس نہ ملے آپ کو اس کا فریم لے کر اس کے ٹیر لے کر اس کے ہر چیز بوڈی سے لے کر ایک ایک چیز جو اس میں لگی ہوئی ہے ٹوٹل یہ لوکل لگی ہوئی آپ کو پاکستانی نہیں لگ رہی ہے ایمپورٹ اس میں کسی کے سامنے لگا وہاں تاکہ کل کوئی اگر پارٹس میں کوئی پرابلم نہ ہو ناظرین وہ جو سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ آپ ایک گاڑی لیتے ہیں چاہے وہ کروڑ پے کی ہو ڈیڑھ کروڑ پے کی ہو آپ کو ایسا پرابلم نہیں آئے گا اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ